ہیلو فرینڈز امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹو سائٹ آج ہم آپ کے ساتھ جو نیوز شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے ماہرہ حان کے متعلق ماہرہ حان کو کون نہیں جانتا وہ ایک پاکستانی فلم انڈسٹری کی مشہور ایکٹرس ہیں جنہوں نے بالی ووڈ میں بھی ایکٹنگ کر کے لوگوں کے دل جیت لی ہے حالی میں پاکستانی مووی دی لیجنڈ آف مولا جٹ میپیونہ نے اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھائے اور وہ مووی ریکارڈ بے ریکارڈ بنا دی جاری ہے حلیلو رحمان کمر نے ماہرہ حان کے متعلق ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے حلیلو رحمان کمر نے بتایا کہ میں نے ان کو اپنی فلم لندن نہیں جاؤں گا میں کیوں کاس نہیں کیا میرے پاس تم ہو ایک مشہور ڈراما سیریل بھی حلیلو رحمان کمر صاحب نے لکھا تھا جس میں انہوں نے ماہرہ کو کاس کرنا تھا مگر انہوں نے کیوں نہیں کیا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اور آل نوٹفکیشن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نوٹفکیشن بروقت ملتی رہے حلیلو رحمان کمر نے ماہرہ حان کے متعلق سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے اس کو سزا کے طور پر میرے پاس تم ہو اور ڈراما میں بھی کاس نہیں کیا اور لندن نہیں جاؤں گا میں بھی کاس نہیں کیا ایسی کیا وجہ ہوئی جو حلیلو رحمان کمر نے ماہرہ حان کو اپنے دو بڑے میگا پروجیکٹس میں کاس نہیں کیا انہوں نے کہا ماہرہ اور میرا بڑا عزت والا رشتہ تھا مگر ماہرہ نے بے وکوفی کر دی جب ماروی سرمت والا معاملہ ہوا تو دوسرے ہی دن اس نے ایک گندہ اور گھٹیا ٹویٹ کر دیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے دونوں میگا پروجیکٹس میں کاس نہیں کیا کچھ دن قبل ماہرہ حان نے بھی اس بات کا اطراف کیا تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے ڈراما ساز حلیلو رحمان کمر کے حلاف کہا دراصل اس کی قیمت انہوں نے اپنے کام سے ہار دونے کی صورت میں چکائی اور ان کی بولنے کی وجہ سے وہ کام سے محروم ہوئی حلیلو رحمان کمر نے عورت مارچ کے حوالے سے ہونے والے ایک ٹی وی پروگرام میں ماروی سرمت کے حلاف غصے میں بات کی تھی جس کی وجہ سے شعبی شخصیات نے ڈراما نکار پر خوب تنقیل کی تھی جس میں ماہرہ بھی شامل تھی حلیلو رحمان نے کہا کہ وہ ماہرہ کو اگلے چند دنوں میں معاف کرنے والے ہیں کیونکہ ماہرہ نے اپنی زندگی میں ایک سبق حاصل کیا امیدہ آپ کو یہ نیوز پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا